مخصوص نشستوں والوں جو معاملہ ہے کیا آپ کو ابھی بھی امید ہے نشستیں مل جائیں گی سپریم کورٹ جا کر بہت شکریہ السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ علیہ محمد رمان صاحب دیکھئے طریق انصاف نے طریق انصاف نے نوے سے زیادہ سیٹیں سیکیور کی جی تھی جو فارم فورٹی فائل کے بنیاد پہ ہماری سیٹیں ایک سو اٹھتر یا ایک سو اسی کے قریب ہیں وہ تو ایک الہدہ ایشو ہے اس پہ تو میں ابھی فیلہ بات نہیں کرتا اس ایشو پہ کرتا ہوں بانوے یا ترینوے سیٹیں جیتنے کے بعد آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک جماعت جس کے دھائی تونے تین کرو کے قریب ووٹ ہوں ان ووٹوں کی بنیاد پہ اور ان سیٹوں کی بنیاد پہ آپ کا استحقاب ڈیبلپ ہوتا ہے ریزیو سیٹوں کا اور مانورٹی سیٹس کا اب اس میں دو فیصلے ہو سکتے ہیں یا تو تحریک انصاف کو دیے جائیں یا نہ دیے جائیں اگر نہیں دیے جاتے تو پھر کیا اس کو مخالف جماعتوں میں تقسیم کر کے اس سقم کا ازالہ کیا یہ ہے کہ اگر لسٹیں نہیں دیں کسی جماعت میں تو اب جیتنے کے بعد جب ایک پارلیمنٹری پارٹی فارم ہو گئی ہے تو کیا اب ان کا حق نہیں ہے کہ ان سیٹوں کی بنیاد پہ جو استحقاب ڈویلپ ہوا تھا وہ ریزیو سیٹیں ان کو لوٹائی جائیں کیونکہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے جو پی ڈی ایم ہے ان کی جتنے بھی سیٹیں انہوں نے جیتی فارم فورٹی سیون پہ جیتی ہیں جو کہے گی اس کی بنیاد پہ ان کی جتنی سیٹوں پہ کلیم بنتا تھا وہ ان کو مل چکی ہیں اب جو ان کو ایکسٹرہ ملیں گی وہ ان سیٹوں کی بنیاد پہ نہیں ملیں گی جو جیتے ہیں انصاف جیتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ووٹ بینک سے زیادتی ہے کہ اگر کچھ ووٹ بینک پیپلز پارٹی ہے مسلمین نون کے ساتھ ہے آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ سیٹیں اب جو ہے وہ سنیت آدھ کانسل میں تو آپ گئے لیکن اس کے باوجود نشستیں نہیں مل سکیں لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں اب تحریک انصاف میں جب الیکشن ہو چکے ہیں تو وہ تحریک انصاف کو بطور پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ تسلیم کر لیا جائے اور سیٹیں ان کو ملنی چاہیے دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سنیت آدھ کانسل میں عارضی طور پر جا چکی ہے پارلیمنٹ کی حد تک اب وہ سیٹیں سنیت آدھ کانسل کو ملنی ہیں اور وہ اس کا حق ہے کیونکہ سنیت آدھ کانسل میں جو میمبر آئے ہیں جو بانوے ہیں اپرانوے ہیں ان میمبرز ان میمبرز کی آزاد سیٹوں جیتنے کے بعد جو ووٹ ہے اس ووٹ کا ایک استعقاق تولپ ہو جاتا ہے جس پہ آپ کو مانالٹیز اور ریزرف خواتین کی سیٹیں ملنا آپ کا حق ہے یہ ان ووٹوں کا حق ہے جو ہمارے پیچھے ہیں جو پیپلز پارٹی آنون کے پیچھے ووٹ ہے اس کا حق ان کو مل چکا اب ہمارا حق اٹھا کے ان کو دے دینا کسی قانونی سقم کی بنیاد پر حالانکہ وہ قانونی سقم موجود نہیں ہیں لیکن علی بھائی وہ تحریک انصاف کا حق ہے تحریک انصاف کا حق ضرور ہے لیکن وہ سنی اتحاد کانسل کا حق نہیں ہے کیونکہ دیکھئے جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک ٹیکنیکل نوک آٹ کیا جا رہا ہے تو آپ نے بھی تو ایک ٹیکنیکل طریقے سے وہ نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو سیٹیں نہ جو ہے وہ کسی اور کی ہیں سنی اتحاد کانسل کی ہیں وہ تو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے ہیں اچھا اس میں یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے جو آئین ہے وہ تین دن کی ایک پابندی آپ پہ لگاتا ہے کہ آزاد امیدوار نے ایک پولیٹیکل پارٹی میں آپ نے شامل ہونا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے آئین کے مطابق کہ آپ نے سیٹ جیتی دی ہو ایک پولیٹیکل پارٹی ہو جس کے پاس الیکشن کا نشان موجود ہو تو اس وجہ سے سنی اتحاد کانسل کا ہم نے انتخاب کیا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ریزرل سیٹ کی لسٹیں نہیں دیں تو لسٹ دینا اس وقت وہ لازم و ملزوم نہیں ہے وہ بعد میں بھی دی جا سکتی ہے جس طرح آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ دو ہزار اٹھارہ میں بیٹ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کو یہ سیٹ مل چکی ہے تو قانونی نظیر بھی موجود ہے جو عدالت کی آئین میں بھی اجازت ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب ہم جائیں گے ہم امید انتر امید ہیں انشاءاللہ کہ وہاں سے ہمیں ہماری سیٹیں مل جائیں گی انشاءاللہ لیکن مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ نشستیں تو ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں یہ عدالت اب فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی لیکن آپ تو اپنی دوسری نشستیں بھی جانا شروع ہو گئی ہیں فیصلباد میں ایک سیٹ آپ کے ہاتھ سے چلی گئی جو آپ کے امیدوار جیتے ہوئے تھے پھر آج یہ گجراوالا میں این اے اکیاسی میں ری کاؤنٹ ہوا سات ہزار سے آپ کے امیدوار جیتے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے وہ ری کاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ہار گئے تو تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی حکمت عملی ہے اپنی نشستوں کو بچانے کی لیکن تحریک انصاف کی حالت یہ ہے کہ اس پہ ایک طرح سے تاتاریوں کا حملہ ہو چکا ہے مال غنیمت کی طرح ہماری ریزورٹ سیٹوں پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور اسی طرح ہماری جیتی بھی سیٹ ہیں یعنی کہ جب کسی کو جھکا نہیں سکے ڈرا نہیں سکے خرید نہیں سکے وہ فاداری چینج نہیں کر سکے تو اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جیتنے کے بعد اب ٹرائیبیونلز بن چکے ہیں ویسی آر او کا اختیار نہیں ہے اب ٹرائیبیونلز کا اختیار ہے لیکن ٹرائیبیونلز بن چکے ہیں نوٹفکیشن ہو چکی ہے اوٹ ٹیکنگ ہو چکی ہے ووٹ ٹال چکے ہیں وہ ممبران صدر کے انتخاب میں سپیکر کے انتخاب میں ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں آج سینٹ کے الیکشن میں اور پیچھے سے کیا تماشا ہے بلا عالی جاز آج ہمارے ساتھ قومی سنی میں موجود تھے سینٹ الیکشن میں جو محترم گلانی صاحب وہ محترم ہمارے الیاس مہربان صاحب کا الیکشن تھا اس میں اپنا ووٹ ڈالنے آئے تھے اور یہی پہ موجود تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی ان کے ممائندگان کے اجازت تک نہیں تھی آپ مجھے بتائیں ایک مہینے بعد ان بیلٹ باکسز کی کیا سینٹیٹی ہے کہ اس میں ایکسٹرا بیلٹس نہیں ڈالے گئے ہوں گی یا ڈبل سٹیمپنگ نہیں کی گئے ہوگی کیوں بلال اجاز یا ان کے وکیل یا ان کے ممائندگان کو اندر ریکاؤنٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت تک نہیں تھی بلال اجاز صاحب نے آج یہ بتایا ہماری پارلیمنٹری پارٹی کو کہ ان کو یا ان کے لوگوں کو اندر جانے تک ہی اجازت نہیں ہوں کہ غیر موجود کی میری کاؤنٹی یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ تو بڑا آسان کام ہے جن جن لوگوں کی سیٹیں جیتی ہیں عوام نے تو ووٹ نہیں دیا اب آپ آرام سے بکسے آپ کے پاس ایک مہینے سے پڑھے ہوئے جون ڈال سا بائلٹ پیپر چاہیے اس کو ڈبل سٹیمپ کریں اور بائلٹ پیپرز ڈالیں یہ اتنا جو تماشا بنا دیا گیا ہے اس الیکشن کا یقین کریں اب سکول کے پرائمر سکول کے بچے بھی مزاق کڑھا رہے ہیں اس الیکشن کا تو آپ کو لگتا ہے اور بھی سیٹوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کل ہمارے کل ہمارے تحریک انصاف کے اپوزیشن ڈیڈر جناب عمر یوب صاحب نے یہ بات کی قومی اسیمبلی میں کہ بیس سیٹوں کی طلاحات ہیں کہ کم از کم بیس سیٹوں کی مٹھائی دی جائے گی نون ویڈ کو مطلب ہے کہ جو فارم سن تالی سے جتایا گیا اس پہ بس نہیں ہے ابھی اور بھی تاتاریوں کے حملے تحریک انصاف پہ ہونے ہیں لیکن خاطر جمع رکھیں تحریک انصاف اپنی جگہ پہ کھڑی ہے ہم کھڑے ایک بھی بندہ ہوگا وہ آپ کی بات کرے گا انشاءاللہ لیکن اس پہ علیمہ متخان صاحب یہ بتائے گا کل علی امین گھنڈاپور کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد بھی بہت سارے سوالات ہیں اور پہلے کہا جا رہا ہے کہ شاید جارہانہ رویہ جو ہے وہ بدل گیا ایک رائے یہ بھی بن رہی ہے کہ جو منڈیٹ کی باتیں ہو رہی تھیں وہ منڈیٹ کو اب آپ نے تسلیم کر لیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ بس اب اس سے آگے نکلنا اور بڑھنا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا واقعی پارٹی کے اندر کوئی ایسی چینج ہے ایسی سوچ ہے کہ اب یہ جو الیکشن کے معاملات ہیں یہ یہاں تک رہیں کہ اب اس سے آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے اور جانا ہے اور اگر کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ساتھ کام بھی کریں گے آج علیہ مین خان نے آئے تھے خیبر پختون خواہ ہاؤس میں ہمارا کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ شریک بھی ہوئے دیکھئے جو پلٹیکل معاملات ہیں اس پہ جو پارٹی کا مواقف ہے اس پہ وہ سٹرونگ کھڑے ہیں اور ابھی چار دن پہلے ہم نے خیبر پختون خواہ میں ایک برپور جلسہ بھی پشاور میں کیا منڈیٹ واپسی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اسیران کی رہائی کے لیے وہ مواقف اپنی جگہ ہے سٹرونگ ہے اور انہوں نے کسی بھی صورت شہباز شریف صاحب کو ایزا وزیر آزم جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا لیکن چونکہ وہ عودے پہ بیٹھیں تو اب دو آپشن ہیں یا تو محاضر آئی کو اس لیول پہ پہنچا دیا جائے جس کا نقصان خیبر پختون خواہ کے عوام کو یعنی کہ اگر ریاستی امور میں جو صوبے کے مرکز کے ساتھ معاملات ہیں اس میں اگر گنڈا پور صاحب محاضر آئی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس میں ایک کنفرنٹیشن کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں جہاں خیبر پختون خواہ کی عوام کو اپنے محصولات نہیں ملتے پندرہ سو سے سترہ سو عرب کے بیچ میں محصولات ہیں وہ اگر نہیں کرتے اس کا نقصان نہ شہباز شریف صاحب کو ہے نہ پنجاب کو نہ مرکز کو نقصان ہمیں خیبر پختون خواہ میں رہنے والے لوگوں کو ہے تو اس سلسلے میں ریاستی امور صوبے کے حقوق اس کے لیے تو اپنا ایک جو کارڈینیشن ہے وہ رکھیں گے لیکن جو سیاسی پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تحریک انصاف کو ان کا ملڈیٹ واپس لینا چاہیے ہماری معلومات ہمارے فارم فورٹی فائیو کے مطابق شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب محترمہ مریم نواز شریف صاحب خواجہ آصف صاحب ایسین اقبال صاحب اتاولاد تارار صاحب یہ سب کے سب اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں سترہ سیٹیں ہیں ان کی that's all اچھا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں سترہ سیٹیں لیکن اب جو وفاق اور صوبے کے معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے کیا یہ ایکوشن ہے میں تو صرف آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس کا جو منڈیٹ کی بات ہے یا حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو کیا تحریک انصاف نے اس حکومت کو تسلیم کر لیا ہے لیکن حکومت کی آئینی حصیت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اوپر بٹھائے گئے ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں انہوں نے لیا ہی نہیں ہے ان کو جیت پیٹ میں رکھے دیگی جیسے ان کے ایک ممبر ہے نصار چیمہ صاحب جو دو تین بار کے امینے ہیں وہ انہوں نے نہیں لیا ان کو باقاعدہ وہ خود ان کا آن ریکارڈ وہ کہتے ہیں کہ ان کو آفر کی گئی کہ بھئی آپ جلدی نہ کریں اور آپ کو آپ کی سیٹم دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں عوام نے مجھے ووٹ نہیں کیا میں عوام کے خواہش کے برخلاف اپنے حلقے کے لوگوں کی منڈیٹ کی میں عزت کرتا ہوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس قوم نے مجھے تین بار وزیراعظم بنایا مجھے عزت دی لیکن اب چونکہ لاہور کے عوام نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ووٹ دیا ہے میں عوام کی منڈیٹ کے ساتھ تو وہ ان لوگوں نے وہ راستہ نہیں اپنایا جب تک منڈیٹ کی واپسی نہیں ہوتی ہم اپنی آئینی اور قانونی سٹرگل جاری رکھیں گے لیکن تب تک صوبائی اور مرکز کے معاملات میں ایک منیمم لیول آف کورڈینیشن ضرور ہوگی تاکہ اس کا نقصان خیبر فختونخواہ کے عوام کو نہ ہو